ہلو دوستو دوستو آج ہم بنائیں گے گاجر کا حلوہ گاجر کا حلوہ بنانے کے لئے ہم نے لی ہے ایک کلو گاجر اور اب بھی ان کو گاجر کو میں نے دھو لیے اچھے سے اور دھونے کے بعد تھوڑا سائنس کا ہوتا ہے چھلکا سا اتار لیتے ہیں پورا تو نہیں اتاریں گے اور پھر اسے قدوس کر لیں گے تو میں سب ہی گاجر کو ایسے ہی کر لوں گی تو ہم نے دودھ لیا ہے بینس کا دودھ ہے آدھا لیٹر سے زیادہ ہی ہے تو بینس کا دودھ بلکل بھی پانی نہیں ڈالا ہوا ہے اس لئے ہم نے آدھا لیٹر لیا ہے آدھا لیٹر سے زیادہ ہی ہے یہ سات سو آٹھ سو گرام ہے اگر آپ گائے کا دودھ لیں گے تو آپ کو ایک لیٹر لینا پڑے گا اور پھر اسے گیس پر چڑھا کر ہم پہلے تو اُبال درائیں گے اور پھر گیس کم کر کے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ دیرے دیرے اُبال کر کم ہو جائے دودھ آدھا رہ جائے اور اب اس کو ہم گیس کو کم کر کے چھوڑ دیں گے اور ابھی ہم کڑائی چڑھا دی ہے چلے کے اُوپر گاہ میں سب ہی ہم کھانا ہے جو چلے پر بناتے ہیں تو بہت ہی سوادشت بنتا ہے ایسے سبجی ہم گیس پر بناتے ہیں چاہی اور سبجی باقی روٹی ہمیسا چلے پر بناتے ہیں تو میں نے یہ کڑائی میں کچھ بھی نہیں ڈالا ہے سیدھے یہ گازر کا سیوئی ڈالی ہے اور ابھی اس کا تھوڑا پانی جو ہے گازر کے اندر اس کو تھوڑا سا جلائیں گے کم ہو جائے گا یہ تو یہ دیکھیں میں نے کڑائی میں صرف گازر ہی ڈالی ہے اور اس کو ایسے الاتے رہنا ہے تاکہ اس کا پانی جو ہے سوک جائے تو اس کا دیکھیں پانی ایسے ہلاتے رہیں گے تو سوک جائے گا یہ دیکھیں ابھی گازر ہماری دیکھیں تھوڑا کم ہو گئی ہے ایسے اس کی باف نکل گئی ہے نکلتے نکلتے پانی کی باف بن کر اڑ گیا ہے تو اس میں ہم گی ڈالیں گے گیا آپ سو ڈیر سو گرام گی ڈال سکتے ہیں اس میں تو ممی تو سارا کام انداز چاہیے کرتی ہیں بس ہم بتا ہے ممی کو کتنا ڈالنا ہے تو سو ڈیر سو گرام ممی گی ایسے ڈال دیں گی اور ابھی ہم اس کو گھی میں پکائیں گے گھی میں بھی ہم اس کو پندرہ بیش منٹ تک ایسے ہی پکائیں گے گازر کو اچھے سے اور کیرین کلپنا سب ہی دیکھ رہی ہے کازر کا الوہ ان کو بہت پسند ہے کیونکہ سنجواما نے ان کے بنایا تھا تو انہوں نے بولا کہ کلپنا نے کہا کہ ممی ایسا تم بھی بناو اسی لئے میں میں نے آج بنایا الوہ کلپنا کے لئے اس نے سنجواما والا ویڈیو دیکھا تھا تو اس کو بہت ہی اچھا لگا کہ مجھے بھی ایسا ہی کھانا ہے ویسے سیاہ کو بہت یاد کر رہی ہے کہ ہمیں سیاہ نہیں آئی ویڈیو کول کر کے بات کر لیتی ہے لیکن بہت ان کا من کرتا ہے کہ ہم سیاہ کے ساتھ کھیلیں اور سیاہ کا بھی بہت من کرتا ہے کہ میں یہاں آؤں آؤں کر رہی ہے لیکن جب اگلی وار آئیں گے تب ہی آئیں گے سمجھواما اور شیاہ تو تو ابھی مجھے گھی میں غزر کو سیکھتے ہوئے بندرابشمنٹ ہو گئے ہیں تو یہ دیکھئے ابھی ہم اس کے اندر جو ہم نے دودھ دوبالنے کے لئے رکھا تھا وہ دودھ ڈالیں گے دیکھئے گھڑا ہو گیا ہے دودھ اور پھر اس کو ہم پھر سے اس کو گلائیں گے اور پکائیں گے پندرابشمنٹ پھر اس کو پکائیں گے پورا جب تک دودھ سوک نہ جائے اس کا مہابانہ بن جائے تب تک اس کو پکانا پڑے گا تو دیکھئے میں نے اس کو ایک دم پکا لیا ہے دودھ ابر بلکل بھی نظر نہیں آرہا ہے تو اب اس کے اندر ہم چینی ڈال دیں گے ایک کٹوری ہم نے چینی ڈالی ہے اور چینی ڈالنے کے بعد ایک بار پھر پانی ہو جائے گا چینی کا تو پھر اس کو سیکھنا پڑے گا تو اس کے لئے ہمیں پھر اسے دس پندرہ میٹ اور سیکھیں گے یہ دیکھئے چینی کا پھر سے پانی ہو گیا ہے تو پھر ہم اس کو ایسے ہی پھلاتے جائیں گے موسیقی اور یہ دیکھئے ابھی ہمارا گازر کا ہلوہ بن کر تیار ہو گیا ہے اس میں ہم تھوڑے ڈرائی پروٹس بھی ڈالیں گے ہم نے بادام اور کاجو کا یہ دیکھئے برا دسہ کر لیا ہے اور کوٹنے کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم تو تھوڑا اور سوادیسٹ ہو جائے گا اچھے سی ملائیں گے اور ابھی دو پیر کا ٹائم ہے ایک بج رہے ہیں تو گرما گرم ہی کھائیں گے پاپا بھی آ گئے ہیں تو کلپنا اور کیرن کا تو ہلوہ بہت ہی اچھا لگا وندرہ کو بھی تو چلو ان کے نانا جی سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ہلوہ کیسا لگا تو چلو پاپا کو بھی پسند آیا ہلوہ لیکن آپ بھی کمیٹ کر کے بتانا کہ آپ کو کیسا لگا مجھے بھی بہت اچھا لگا دوستوں بہت ہی سوادیسٹ منا ہے اس طریقے سے آپ بھی ٹرائے کریں بہت ہی اچھا بنے گا کو ب viu میں Sehr ٹرائے گیا مجھے بہت ہیں کہ ہتی مجھے بہتایا